السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے رزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی تازہ ترین خبریں اور خبریں بھی دوستو وہ جن کا مارکٹ سے واقعی تعلق ہو ایسا نہیں کہ ہم ویڈیو پہ وہ خبریں آپ کو سنائیں جن کا دور دور تک مارکٹ سے کوئی کنسن نہیں ہوتا اور یہاں پر آ کر کہ ہم ان خبروں کا آپ سے تذکرہ کریں جن کا کوئی امپیکٹ مارکٹ پہ آنا ہی نہیں ہوتا سو یہ خبریں بہت اہم ہوتی ہیں اگر آپ کرپٹو میں ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے جڑے رہنا ان کی خبر رکھنا پرسنلی ان کے اوپر آپ کی جو موسٹلی سمجھ لے ریسرچ ہے وہ جاری رہنا یہ آپ کو نقصان سے بھی بچاتی ہے اور آپ کے ان ریسرچز سے آپ کو پروفٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور موسٹلی دوستو ہم اس ویڈیو میں آپ کو ان کوئن کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جنہیں لے کر کے ہم فس چکے ہوتے ہیں مارکٹ میں بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جن کوئن میں ہم نے ٹریڈ لی ہے ان کے اندر کیا اتنی پوٹینشل تھی جتنا ہم نے اس کے اندر سرمایہ لگا دیا سو دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلپ اور میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے میں ہمیں کیپٹلائزیشن یعنی کہ سرمایہ کاری تیزی سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اس کا آج ایک بہت بڑا اگزیمپل میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں آپ نے اسے غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کی ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ اور زیادہ مصبوط ہو اور اس مارکٹ میں پیسہ لگانے سے بھی ہزار درجہ بہتر ہے کہ پہلے آپ ان چیزوں کو سمجھیں جب آپ اس چیزوں کو سمجھ لیں گے تو آپ کو پھر ٹریڈ کرنے کا ایک تسلیقہ بھی آ جائے گا تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا آغاز کرتے ہیں دوستو یہاں سے ہمارے کانٹینٹ کا کل رات تک مارکٹ میں دوستو تقریبا ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر کی کمی ہو چکی تھی وہ یہاں پر ہمیں ریکاور ہوتی دکھائی دے رہی ہے کمپلیٹلی بلکہ ریکاور ہو چکی ہے بٹی سی ڈومیننس میں بھی کمی ہو رہی ہے فورٹی پوائنٹ سیون سے فورٹی پوائنٹ فائف پہ آ چکا ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں لہذا آج اس پہ ہم بات نہیں کریں گے یہاں پر دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بٹی سی کی پرائز میں کل رات کی نسبت اب تک پچاس ڈالر کی مزید کمی ہوئی ہے اور ٹوٹلی کمی کے اگر بات کریں تو تری ہنڈر ڈالر کی اور تری ففٹی کے درمیان کمی ہو چکی ہے بٹی سی میں لیکن سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے ڈومیننس گر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا جو چیز میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے آغاز میں بتائی ہے وہی میں آپ کو یہاں پر اس کا ایک لائیو اگزیمپل دینا چاہ رہا ہوں کہ اب سرمایہ مارکٹ میں آ تو رہا ہے لیکن بٹی سی کے پرائز نہیں بھر رہے اس کا مطلب کیا ہے آلٹ کوئن کی طرف دنیا کا روح جان بڑھ رہا ہے اچھا اب بڑھتے ہیں ایتیریم کے پرائز میں تو ایتیریم دوستو یہاں پر کل رات سے سٹرک ہے دن کا آغاز یہ کریشنگ سے بھی نہیں کر سکا اور پمپنگ سے بھی نہیں لیکن اس درمیان کچھ کوئن ہمیں ٹریڈ دے گئے ہیں آپ کو جو نو سے دس سگنل پروائیڈ کیے گئے تھے ان میں سے کن کوئن نے آپ کو پروفٹ دی ہے اور کن میں اب آپ کی ٹریڈ بنتی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے سو دوستو بین بی میں ابھی تک کل رات سے لے کے اب تک دو ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور بین بی ابھی مارکٹ میں کریشنگ کے ساتھ پمپ کر رہا ہے یعنی کہ مارکٹ گرتی ہے تو یہ پمپ کرتا ہے تو اگر اس وقت مجودہ روٹین میں مارکٹ میں کہیں ایک دو بلین ڈالر کی اور کمی ہوئی تو بین بی آپ کو دوبارہ سے تھری تھرٹی ون کا ہائی لگا سکتا ہے آپ چاہیں تو اس کی شوٹر ٹریڈ لے سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا ٹویلو آر کی ٹریڈ شوٹر ٹریڈ کبھی بھی لیمٹ کے بغیر نہ کریں اور اگر آپ کو لیمٹ لگانی نہیں آتی تو اس کی ویڈیو آپ کو ہمارے کرپٹو کورس میں مل جائے گی اور کرپٹو کورس کا لنک ہماری ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہوتا ہے اگر آپ اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اسے بلکل اینی کسی قسم کے بھی آپ کو یعنی کہ کوئی چارجز نہیں ہوں گے فری آف کاسٹ آپ اس کورس کو کر سکتے ہیں وہ کورس وہاں پہ ایویلیبل ہوگا لنک کے ساتھ بٹلے کے لنک کے ساتھ یہاں پر سلانہ کی بات کریں دوستو تو سلانہ میں 28 سنٹ کی ریکوری ہوئی ہے نوٹ پمپ اونلی ریکوری اور دور جو 9.26 پہ تھا اب وہ جا کر ٹوٹ رہا ہے تو دور میں اگر آپ نے دوستو ٹریڈ لینی ہوگی تو 9.02 سے 9.20 تک کی ٹریڈ ہوگی 18 سنٹ کی اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ابھی مارکٹ جو ہے وہ ورکنگ اپنی سٹارٹ کرے گی صبح کا سیشن وہ یہاں پر لگا چکی ہے ایویکس اور پولیگون کے بارے میں ہم پہلے سے بات کر چکے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اسی کو فالو کیجئے گا اور کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ ٹائم ریکور کریں اور کور بھی کریں دونوں صورتوں میں اور جہاں پر یونی سوائپ کے جو سگنل دوستو آپ کو 8.80 پہ پروائیڈ کیے گئے تھے وہ آپ نے دیفنیٹلی بائنگ کر لی ہوگی اور دوسری بائنگ آپ کی یونی سوائپ میں بیک اپ کے طور پہ 8.20 ہوگی جس کی ضرورت مجھے نہیں لگتا بھی پڑھنے والی ہے لیکن آپ کا ایکزٹ 9.30 آپ کو یاد رہنا چاہیے دوسری جانب بی ٹی سی کے ساتھ اور ایتری ایم کے ساتھ چلنے والے کوئن میں سے ایک کوئن ایسا ہے ای ٹی سی وہ یہاں پر دوستو 37.84 پہ دوبارہ آ چکا ہے رات کی مارکٹ میں جو ای ٹی سی ہے دوستو اس کی پرفارمنس جو تھی وہ تھوڑی سی سٹرونگ تھی مطلب کہ مان لیں 37.95 تھی تو ابھی اس نے صرف 10 سینٹ اپنی پوزیشن لوس کی ہے اس کے اوپر سے آپ کی نظر نہیں ہٹنی چاہیے ای ٹی سی سے کیونکہ ایتری ایم اب اٹھارہ سو بیس اٹھارہ سو پچاس کا ہائی لگاتا ہے یہ آپ کو سات ڈالر تک کی ٹریٹ دے سکتا ہے دوسری جانب ایٹی سی ہولڈرز ابھی ویٹ کریں گے ظاہری بات ہے سکسٹی فائی پس کا لیول نہیں آیا نیئر پروٹوکول میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے چین لنک دوستو یہاں پر ایٹ پوائنٹ سکسٹی سے دو سینٹ کی کمی کے ساتھ لہٰذا ان کی جو پوزیشن ہے وہ وہیں پہ ہم رہنے دیں گے آٹم وغیرہ کی بھی اور اب بات کرتے ہیں ایکس ایم آر اور بی سی ایچ کی ایکس ایم آر دوستو ون سکسٹی سیون سے اس وقت ون پوائنٹ ٹوانٹی تھو کی ہمیں ٹریٹ دے رہا ہے اور دوسری جانب بی سی ایچ میں ایک ڈالر کی کمی بھی ہے دوستو یہاں پر میں آپ سے ایکس ایم آر کو تھوڑا سا اگنور کر کے بی سی ایچ پہ بات کرنا چاہتا ہوں بی سی ایچ اینی ٹائم ٹری ففٹی فور ہنڈر پہ رزسٹ کرنے والا کوئن ہے ایک لمبے عرصے سے یہ نائنٹی ایٹ اور ون ٹوانٹی کے درمیان ٹریٹ کر رہا تھا اور دو ماہ بعد اس نے سر باہر نکالا ہے تو یہ ون فورٹی تھری پہ ایڈ ہوا ہے آپ میں سے کوئی بھی دوست جو بی سی ایچ کو ڈیلی روٹین میں یوز کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں اس کے بارے میں میں ڈیلی آپ کو اگاہی دیتا ہوں اور اس کے پیچھے پڑنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ اسے لونگ ٹرم کیلئے بائے کر کے رکھ لیں یا ڈیلی کے بارہ گھنٹوں کے سشن میں آپ اس میں تین یا چار اگر کوئن بائے کرنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں تو اسے آٹھ آٹھ ڈالر کے گیپ سے بائے کر کے آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں ٹوپ ہنڈرڈ کوئن جب میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں تو اس میں سے صرف میں وہی کوئن نکال کر لاتا ہوں جس پہ ہم نے ورک کر لیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ٹریٹ دے سکتا ہے دیکھا جائے تو ٹوپ ہنڈرڈ کوئن سب ہی زبردست ہوتے ہیں موسٹلی لیکن اس میں ہمیں چن کر وہ کوئن آپ کو آپ سے شیئر کی کرنے پڑتے ہیں جو ہمیں مومنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر مارکٹ اگر گریش کرتی ہے تو ایکس ایم آر اس سپر ایکس ایم آر ہمیشہ ٹریڈ ہی گرتی ہوئی مارکٹ میں دیتا ہے اور بی سی ایج سمبلی ہوئی مارکٹ میں یہ دو پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھئے گا اب یہاں پہ دوست ہم دیکھ رہے ہیں فل کوئن فل میں جو ہے کہ چودہ سنٹ کی کل سے لے کے آپ تک کمی ہوئی ہے فل کی آپ کی دوبارہ انٹری جو پچھلی انٹری تھی وہ میں بتا دیتا ہوں نائن ایٹ سیونٹی کی آپ کے انٹری تھی آپ کو یاد ہونا چاہیے ہم اس میں سے نائن پوائنٹ تھرٹی ٹو پر نکل آئے تھے تو اب ہماری پھر سے انٹری فل کی بن رہی ہے پھر ایکزیکلی ساٹھ سنٹ کی یہ کمی ہمیں ایک سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ایک فارمولا ہے تو ہمارا یہ فارمولا لگ گیا آپ فل میں پہلی انٹری ایٹ سیونٹی کی رکھ لیں دوسری ایٹ ٹونٹی کی دوسری کیا بھی مجھے لگتا ہے کہ ہر ضرورت نہیں پڑے گی اور اے پی ای آج ہائی لگا چکا ہے فورٹی تھری کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اے پی ای سے ساتھ باون ساتھ اٹھاون سے نکل آنا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا سو اے پی ای کوشش کریں کہ آپ کو اگر پچیس سنٹ کی بھی ٹریٹ دے رہا ہو بیس کی بھی دے رہا تو آپ ایکزٹ لے لیں کیونکہ یہ فس گیا ہے ساتھ پندرہ مطلب سیون فیفٹین سے سیون فورٹی ٹو تک سیون یہ ایک بڑا زبردست لیول ہے آپ اگر چاہیں تو اس میں سے سیٹس میں ایک دن میں تین بار ٹریڈ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوسطو یہاں پر تقریباً اب مارکٹ سرک ہے تھیٹا جس نے کافی اچھا سر نکالا تھا اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر ایکسی انفینٹی کی جس کی نیوز میں آج آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں کہ ساؤتھ کورین اور کورین کچھ کمپنیز نے اس کے بارے میں جو نیوز شائع کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کیا امپیکٹ آ سکتا ہے وہ میں بات کروں گا آگے چل کر کے ڈبل اے بی ای جو ہم نے ایک سو پانچ پہ سیل کر دیا تھا دوبارہ اس کی بائنگ ہم کر سکتے ہیں وان او ون یہ میں نے آپ کو رات کو بھی بتایا تھا دوبارہ سے اس کے ایکزٹ جو ہوگا وہ وان او فائف ہی ہوگا اب یہاں پر اب بات کرتے ہیں زی کیش کی جس کی دوستو میں نے آپ کو پریڈکشن دی ہے کہ یہ ہنڈرڈ ڈالر تک جا سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کے درمیان دیکھیں کچھ ایسے کوئن ہیں جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک لانگ ٹرم کے لیے کوئن بتایا بی سی ایچ لانگ ٹرم کے لیے آپ کے پاس بی سی ایچ ہونا چاہیے زی کیش ہونا چاہیے اور شورٹ ٹریڈ کے لیے بھی آپ انہیں رکھ سکتے ہیں دو پورٹ فولیو بنا لی جائے گا اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ہیر دی کیش ہمیں ون پوائنٹ ففٹی سینٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ مارکٹ جو ہے وہ سٹرک ہے کیسی ایس ٹین ایٹی کا ہائی لگا کر ہمیں تھرٹی سینٹ کی ٹریڈ دے چکا ہے دوبارہ کیسی ایس کی بائنگ ٹین ففٹی اس کے بعد ٹین پوائنٹ ٹین ہوگی یہ آپ کو بہت زبردست یہاں پہ والیوم آئیز کر کے اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے دوستو اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایل ڈیو نے ہماری بائنگ کروا دی ہے ایل ڈیو سے ہم نے بائنگ کر رہی ہے جو میں نے آپ کو ٹو پوائنٹ تھرٹی کی بتائی تھی اس نے پمپ نہیں دیا ایکزٹ ہوگی ایل ڈیو کی کوپی پینسل دوستو پکڑ کے رکھ لیں اپنے پاس ایل ڈیو کی ایکزٹ ہوگی ہماری ٹو پوائنٹ سکسٹی فائف اس سے زیادہ کا ویٹ نہ کیجئے گا جن ہمارے دوستو نے بیٹ بائنگ کیا تھا فورٹی ٹو پہ وہ فورٹی فائف پہ بیٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ اس میں سے فورٹی فائف پوائنٹ فٹی کا ایکزٹ پکڑ لیجئے گا یہ اس کے دوستو جو سگنلز ہوگئے وہ کمپلیٹ ہوگئے اس کے بعد ڈیش میں دو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور زل دوبارہ ہماری بائنگ میں آیا ہے یہ ہوگا دوستو ہمارا آج کا جو سیکنڈ لاسٹ سمجھنے کے سگنل کہ زل کو دوبارہ آپ زیرو فور ففٹی پہ بائے کر لیں اور یہ اچھی ٹریڈ دے گا آپ کو اور جیسے کہ ہم ہر مارکٹ میں ٹریڈ لے رہی ہیں روز میں تو روز ابھی الیون تھرٹی فائف پہ بھی ہماری ٹریڈ کلوز کروا رہا ہے آپ اس میں سے ایکسٹ کر دیں دوبارہ اس کی انٹری بنے گی ٹین نائنٹی کی کیونکہ یہ فورٹی فائف سینٹ تک ایزی لی ڈاؤن کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو بھی کوئی بھی نیا کوئن مجھے نہیں لگ رہا کہ ٹوپ ہنڈرڈ میں اس کی انٹری ہویا اور یہ بڑی بات ہے یہاں پر وائی ایف آئی فائنانس نکل رہا ہے مارکٹ سے اور نئے کوئن انٹر ہونے کی بہت زیادہ یہاں پر اسپیکٹیشن کی جارہی ہے کیونکہ ایف ای ای ایف ای آئی سوری یو ایس ڈی کا جو کرنسی وائس ٹوکن ہے وہ بھی ٹوپ ہنڈرڈ سے نکل رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا کہ یہ نائنٹی نائن پر آ جائے سو یہ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے اب بڑھتے ہیں ایکسی انفینٹی کی نیوز کی طرف دوستو ایسا بہت ہی ریئر ہوا ہے کہ میں نے آپ سے کسی کوئن کی نیوز شیئر کی ہو اور وہ اپنا ایمپیکٹ نہ لے کے آئی ہو اللہ کا شکر ہے کہ میں جو بھی نیوز آپ سے شیئر کرتا ہوں جب تک ایتھنٹک اور اس کے ایتھنسٹی کا پورا ہمیں علم نہ ہو جائے میں آپ سے شیئر نہیں کرتا تو یہاں پر ایکسی انفینٹی لیکنگ ٹو دا ڈبل ڈان آن دا کورین مارکٹ کے بی ڈبلیو کہ وہاں پر اس کے ڈبل ہونے کے چانسز کی بات کی جا رہی ہے دو گھنٹے پہلے کی یہ نیوز ہے میں یہاں پر آپ سے نہ صرف اور صرف اس کے اہم پوائنٹ شیئر کرنے والا ہوں نیوز کا جو مین مطن ہے وہ میں نے پڑھ لیا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ اس وقت کوریا میں اسے جو ہے پارٹنرشپ کے طور پر شیئر کرنے کی بات کی جا رہی ہے ایکسی انفینٹی کو کیونکہ یہ ایک گیمنگ پر ریجیکٹ ہے پی ٹو ای یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پی ٹو ای مطلب پلے ٹو ارن سکائے مہوز دا فم بہائنڈ پلے ٹو ارن ہیبی بیٹ ایکسی انفینٹی اس دا لگنگ ٹو دا ڈبل ڈاؤن ان دا ساؤتھ کوریا اور ریمپ اپ اڈاپشن ڈسپائٹہ ریگولارٹی ہرڈلز اچھا وہاں پر اسے خریدنے کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ ساؤتھ کوریا میں دنیا کے سب سے شاندار گیم کھیلنے والے لوگ بائے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایون کہ میں خود گیم پلے کرتا رہا ہوں ہر لیول کی گیم میں نے خود پلے کی ہے اور اچھے لیول پہ بھی گیم کھیلی ہے تو میں اس وقت بھی جانتا تھا اس بات کو کہ دنیا کا سب سے شاندار پلے کرنے والا گیم پلے کرنے والا اگر کوئی کھلاری کہیں موجود ہے تو وہ کورینز ہیں نورت کورین ہو ساؤت کورین ہو یہاں پر بات ہو رہی ہے صرف کورینز کی اب وہ پلے ٹو ان کے اس پروجیکٹ کو پارٹنرشپ کے طور پر اپنے ساتھ کولیب کرنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ بڑی پرانی مط ہے کہ کلیبریشن خرید لینا پلے ٹھارم پر کام کرنا یا کسی کی بلوک چین کے ساتھ کلیبریشن کر لینا یہ کسی بھی کوئن کو بوسٹ کر سکتی ہے اب وہاں پر کچھ کرپٹو کے مسئلے مسائل کو لے کر بین کا سفصہ بھی چلتا رہتا ہے تو میرے میرے نزدیک یہ بات بڑی اہم ہوگی بہت زیادہ کہ ہمیں ایکسی انفینیٹی پر نظر رکھنی ہوگی اب وہ کہہ رہے ہیں جی اٹھارہ سے چھتیس پر جا سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ہم یہاں پر ایکسی انفینیٹی کو سیپرٹی کھول کے بیٹھ جائیں سیونٹی تھری ڈالر اس وقت وہ کھڑا ہے سترہ سے اٹھارہ ڈالر پہ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ ترپن ڈالر میں سے جو اس نے ففٹی تھری ڈالر اس کی جو ورث ہے وہ کریش ہو چکی ہے تو وہ اپنی اس ففٹی تھری ڈالر کی ورث کو وہ کور کر سکتا ہے تو اس کا اٹھارہ سے چھتیس پہ پہنچ جانا کوئی بڑی بات نہیں کوئی بڑی بات نہیں ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر چاہیں تو اس میں ایک نورمل کیپٹ جو ہے انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ لونگ ٹرم کیلئے ہوگی کیونکہ یہ خبر کتنی دیر میں اثر کرتی ہے کتنی دیر میں اپنا رنگ لے کر آتی ہے اسے ایک ٹائم لگے گا اور جو شخص بھی آپ کو کہے گا کہ یہ فوراں ہو سکتا ہے تو وہ آپ سے غلط بیانی کرے گا اور رہی بات اس کی ایتھینسٹی ہونے کی کہ ایکسی انفینیٹی ایک زبردست گیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے جڑے کافی پروجیکٹ اچھا خاصا ورک کرتے رہے حاصل کر کے جب ایس ایل پی کریش کر گیا تو اس کے بعد ایکسی انفینیٹی کو بھی ایک سمجھنے کے بلوک ہول لگ گیا تو یہ اپنے آپ میں ریکوری کر سکتا ہے آپ چاہیں تو اس میں ایک نورمل سیٹنگ کر کے پیسوں کی ارنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ لونگ ٹرم ہوگا جو ڈیلی ارن کرنے کے شدائی ہیں ان کے لیے اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا یہ ڈیلی آپ کو پچاس سینڈ سے زیادہ ٹریڈ نہیں دے سکتا وہ بھی رو رول آکے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ریتھینیم کے کیلل چارٹ کی طرف ویورز اب بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کے سپورٹ اینڈ رزیسٹنس کی اس کی سپورٹ دوستو کل کی نسبت بہت بہتر ہوئی ہے اوپیسلی اس کے بعد مارکٹ نے پم کیا تو وہ جو کل کی سپورٹ تھی اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے یہاں پہ اس کی جو فریش سپورٹ اور رزیسٹنس بن رہی ہے وہ ہے ٹوئنٹی تھری تاوزن سیون سیون سیرو ون کی اور رزیسٹنس آپ کے سامنے ہے اور یہ جو ہم لیول دیکھ رہے ہیں ہائی کا یہ کل کا ہے اس کے بعد مارکٹ دوبارہ اس لیول پر نہیں جا سکی اور اس کی کیونکہ ٹریڈنگ ورث بڑی کام ہو گئی ہے ون سکسٹی ون ڈالر کوئی ٹریڈنگ ورث نہیں ہوتی آج یہاں پر دوستو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس لاسٹ ایریے میں جو تین کینڈل بن رہی ہیں وہ ہے اس وقت مارکٹ کو ٹوٹل بولش کی سپورٹ دے رہی ہیں تو مارکٹ کے اندر ٹرینڈ ختم ہو سکتا ہے ایک ہی بات پر کہ اب یہاں پر ہمیں فور اور کی کینڈل چارڈ میں کوئی کریشنگ کے بڑے سائن دیکھنے کو مل جائیں چھوٹے سائن سے کچھ نہیں ہوتا یہاں پر ہمیں فور اور کی کینڈل چارڈ میں کچھ خاص کوئی چیزیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ لیول جو ہے تقریباً ایک گھنٹے پہلے کا مارکٹ کے اندر کچھ بولش کا ٹرینڈ لے کے آرہا تھا لگ رہا تھا مارکٹ 24000 میں انٹر ہو سکتی ہے چوبیس ہزار میں لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے بعد ایک دو تین چار کینڈل بن رہی ہیں دوستو ترہ ترہ کی سپرنگ بھی ہے اور یہاں پر ہمیں ہیمر ہیڈ بھی چھوٹی بنتی دکھائی دے رہی ہے لیکن دونوں کی دونوں وہ ہیں بیریش اور مارکٹ کو کریش کا تھوڑا سا خطرہ یہاں پر لاحق رہے گا خطرہ دوستو اب کتنے پرسنٹ ہے ایسے میں نکل آپ کو بتایا تھا تو سٹرک کے چانسز آج تھوڑے سے بھڑ گئے ہیں مارکٹ میں سٹرک مارکٹ رہ سکتی ہے دوستو پندرہ پرسنٹ بی ٹی سی کی بھی ایتھیریم کی نہیں صرف بی ٹی سی کی اور کریش کر سکتی ہے چالیس پرسنٹ یہ ہو گیا دوستو ففٹی فائی پرسنٹ اور پنتالیس پرسنٹ کے چانس ہوں گے کہ مارکٹ یہاں سے ہمیں پھر سے پانچ سو کا پمپ دے اب نائٹ مارکٹ میں جانکہ جو ایوننگ کی مارکٹ سٹارٹ ہوگی اس میں مجھے جو میری ذاتی رائے ہے اس سے مجھے ایسے لگ رہا ہے دوستو کہ مارکٹ انٹر ہوگی اگر اسی پرائس کو لے کر تئیس ہزار نو سو پچاس کو تو اس کے اندر کوئی خاص پمپ نہیں آنے والا کسی صورت خاص پمپ نہیں آئے گا انٹری اس کی ہونی چاہیے کسی بھی صورت چوبیس ہزار ایک سو پچاس سے 24,150 سے اگر مارکٹ اپنی ایوننگ کا آغاز کرتی ہے تو یہ ہمیں چوبیس ہزار سات سو تک کا ہائی دکھا سکتی ہے کیونکہ مارکٹ میں کیپلیزیشن ایک ساتھ نہیں آ رہی بلکل ایک ساتھ نہیں آ رہی ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے تو یہ چیزیں ہمیں پچیس کے تک پہنچنے کے لیے اسی طرح ہی ایک سپورٹ کے ساتھ سپورٹ سپورٹ کے ساتھ سپورٹ بنا کر انٹری کے چانسے دکھائی دے رہے ہیں یہ تو ہو گیا دوستو پمپ ٹھیک ہے جو ہمیں لیول وائس آتا دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بعد اگر کریش آتا ہے تو اس کی لیولز کیا ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 23,699 پہ بی ٹی سی کی مارکٹ چلی جاتی ہے یعنی کہ یہ صرف 157 ڈالر 157 ڈالر کا کریش بتا رہا ہوں کوئی اتنا بڑا کریش نہیں ہے تو اس کے بعد اس کی مارکٹ 23,400 پہ جا کر سٹے کر جائے گی ریکووری کرے گی بڑی مشکل 300 یا 350 ڈالر کی یہ دو چیزیں آپ نے آج ہر صورت فالو کرنی ہے اور انہی کے اندر صرف آپ کو میں آج ریکمنٹ کرنے والا ہوں دو کوئین ایک ایویکس ایک لنک ایویکس لنک آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں آج کی مارکٹ کے مطابق کیونکہ ان کے پرائزز گرے بھی ہیں مارکٹ میں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو آٹم بھی ریکمنٹ کروں لیکن آٹم اس وقت نون سٹوپ اپنے پرائز پر کڑا ہے تو اس میں انٹری بنتی نہیں یا بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف اب بات کرتے ہیں دوستو ایتھریم کی سپورٹ اور ریزسٹنس کی ایتھریم نے لو لگا دیا ہے دوستو سیونٹین ففٹی فائف کا یہاں پر ہمیں سکسٹی وان دیکھنے کو مل رہا ہے سترہ سو پچپن کا اس نے دوستو لو لگایا ہے اور ہائی اس کا ابھی تک ہم وہی دیکھ رہے ہیں سیونٹین سیونٹی ایٹ سیونٹین ایٹی یہاں پر یہ جو ہائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ابھی تک کا ریفریش نہیں ہو زکا اچھا اب ایتھریم دوستو پھر سے ایک مرتبہ سٹرک ہے ایتھریم اور مارکٹ پوری یہ ارے بڑے ایک نئے اور یونیک طریقے کے ساتھ بم کر رہی ہے بہت زیادہ یونیک کے ساتھ یعنی کہ ہمیں جترہ بھی بم دکھاتی ہے پہلے اس کو سو کریش کر دیتی ہے سو بم کرتی ہے پھر ستر کی ریکوری کرتی ہے اور ریکوری کرنے کے بعد ماں پر رک جاتی ہے اسی طرح ہی ایک سٹیپ لیتی ہے پھر بڑھتی ہے اسی طرح ہی مارکٹ چل رہی ہے ایتھریم کی لاسٹ جو کینڈل ہے دوستو وہ پرائز لائن پر آکے رکی ہے سیونٹین سیونٹی پہ پچھلا جو اس کا عمل تھا یعنی کہ جو لاسٹ کینڈل تھی وہ بولش انگیلفنگ اچھا ہمیں مارکٹ کے اندر کرنٹ دے کر گئی لیکن ابھی ایک سٹوپر لگا ہے سٹوپر اتنا کوئی مضبوط نہیں ہے جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ ٹوڑ گیا اب ریکاوری نہیں ہو سکتی ہم اپنی سٹرونگر زون کے بہت ہی زیادہ پاس کھڑے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی سٹرونگر زون ویسے تو سیونٹین ففٹی ہے اس سے نیچے جاتی ہے مارکٹ تو کریش کنسیڈر کرتی ہے سیونٹین ایٹی سکسٹی یہاں تک ہم ابھی سیف ہیں تو جہاں بھی آپ آج کے دن انٹری لینا چاہتے ہیں ایتھیریم میں میرے نصیق تو ہے سیونٹین سکسٹی اگر آپ نے انٹری لی رہی ہے وہاں پر تو یہ بہت ہی زبردست لیول تھا آج کے دن مارکٹ میں پھر سے وہی چانسز ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھے ایٹین ففٹی ایٹین ففٹی تک کا یہ میکس پمپ لگا سکتی ہے اور پچاس کا کریش پچاس کا کریش ہمیں لے آئے گا سترہ سو پچیس پہ اور پمپ جو ہوگا وہ لے کر جائے گا اٹھارہ سو پچاس پہ رہی بات دو ہزار کی ایتھیریم دو ہزار کا پمپ لگا سکتا ہے اس کے چانسز بھی ہیں لیکن ابھی نہیں کیونکہ آپ جانتے نہیں شاید اس بارے میں کہ کیپلائزیشن کا بڑھنا اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ کیپلائزیشن ہمیں کسی بھی کوئن کے اندر انٹری کا ایک زاویہ بتاتی ہے جب وہ ہی اتنی نہیں ہے تو اس کے پرائز کس طرح بڑھ سکتے ہیں خیر ابھی ہم ون پوائنٹ تھرٹین پہ کھڑے ہیں کیپلائزیشن کے مطابق کوئی خاص کیپلائزیشن نہیں ہے اچھا سائن بس یہ ہے کہ ہم ٹریلین میں آ چکے ہیں ورنہ بلین میں جا چکے تھے تو دوستو یہاں پر آپ کی جو کل رات کی دو سو ڈالر کی یا تین سو ڈالر کی انٹری ہے اسے ابھی آپ سیف رکھیں اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے آئی ہوپ کہ آپ نے سترہ سو ساڑ پہ بائنگ کر لی ہوگی نہیں کی تو دوبارہ آپ کو ایتریم سترہ سو ساڑ پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو تین سو کی ایک اور بائنگ کر لیں آپ کے پاس چھ سو کا ایتریم موجود ہو جائے گا چھ سو نہیں تو سات سو کا ایکزٹ آپ بنا لیجے گا ایتریم کی اپنی اٹھارہ سو پچاس کی اور انشاءاللہ اسی میں آپ کو چھ سا سو ڈالر کے سات پچاس ڈالر تک کی ارننگ ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ کی این سی ابھی ہمیں ٹریڈ نہیں دے پا رہا تو کی این سی کو آپ نے گنور نہیں کرنا کی این سی ای ٹی سی یہ دو کوئن اس کے ساتھ ٹھیک رہیں گے جو آپ کو ٹریڈ دیں گے تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ